اعوذ باللہ من الشیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرام قدر حضرت مولانا طارق غوری صاحب قاری شفیق نیمی صاحب ملک الدرشی صاحب اور دیگر حضرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی فیصل علیہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دھولت خانے پر نبی علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کی یہ مقدس اور بابرکت محفیل سجائی اور اس میں ہمیں بھی حاضرین کا موقع انعیت فرمایا اس میں سرکار دوالمس اسلام کی بارگاہ میں نظران حقیدت پیش کرنے کا ہمیں موقع انعیت فرما کر جناب فیصل علیہ صاحب نے ہمیں الحمدللہ سعادتوں سے بہر آمد ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمایا محبت سے ایک بات دور در پاک پڑھ دیجئے جسم اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ فیصل بھائی نے دو کلام کے فرمائش کی ایک مناجات ہے اور ایک عالی حضرت عظیم و برکت رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں میں لیکن ایک بار پھر محبت سے دودھ پاک پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یاد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ 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 اعلیٰ حضرت عزیز بن برکت کا کلام اتنا اعلیٰ کلام ہے کہ اس کی مثال نہیں دیا سکتی ہے اعلیٰ حضرت نے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی قرآن و سنت کی مطابق کی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے وصف جو ہیں یعنی اس میں عیب کا شائعہ تک موجود نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اصاف اخطا فرمائے کہ اس میں عیب کا شائعہ تک بھی نہیں ہو سکتا تیرے تو باہت عیب پناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پڑیے صلی اللہ علیہ لیکن غزہ نے خطیم تجھے پڑیے صلی اللہ علیہ میں کیا کہوں تجھے پڑیے صلی اللہ علیہ تجھے پڑیے صلی اللہ علیہ آتا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے پڑیے صلی اللہ علیہ تجھے پڑیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مجھے بھی مدینہ بھلا میرے مولا قرب کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بھلا میرے مولا قرب کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا یقین ہے مدینہ قرب ہی قرب ہے یقین ہے مدینہ قرب ہی قرب ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بھلا میرے مولا قرب کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فیدا ہوں جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فیدا ہوں میں تیرے محمد کی در کا گدا ہوں تجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مولا مولا تجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مجھے ہر بھلا سے بچا میرے مولا تجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مجھے ہر بھلا سے بچا میرے مولا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فیدا ہوں مولا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فیدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مجھے ہر بھلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے میرے مولا کرم کی تجلی دیکھا میرے مولا اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اس میں شاعر نے اللہ سے ایک مناجات کی ایک درخاز کی ایک دعا مانگی ہے کیا کہتا ہے شاعر میری مشکلے گر میرا امت ہاں ہے یا اللہ میری مشکلے گر میرا امت ہاں ہے مولا تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں سے بچا میرے مولا گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے بھلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے اے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا نگاہوں سے پنہاں کیوں منزل میری ہے کیوں مجھے دھار میں ناؤ میری پھسی ہے خطاؤں کا مارا بھی پا لے گا ساہل گرابد کے دل میں سما میرے مولا سلِ اللہ